ایسا بیسن والا نان آپ نے کبھی ٹرائے نہیں کیا ہوگا تو اس کے لیے آلو پالک پیاس دھرہ دھنیا اور ہری میرچوں کو بری کاٹ لینا ہے اس میں ایک چمچ نمک ایک چمچ چیری فلیکس ایک چمچ سابت کٹا دھنیا ایک چمچ لال میرچ آدھا چمچ حلدی اور ایک چمچ زیرہ ڈال کر اچھے سے مکس کریں گے پھر بیسن ایٹ کر کے اچھے سے مکس کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کر کے اس طرح سے ویٹر بنا لیں گے اب نان پہ اچھے سے اس کی کوٹنگ کریں گے نان پہ مٹیریل آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ لگا سکتے ہیں اب اس کو فرائے کرنے کے لیے آل میڈیم ہیٹ پر گرم ہونا چاہیے کیونکہ ہائی فلیم پر نان جل جائے گا اور لو فلیم پر یہ سخت ہو جائے گا اب اس کی سپیشل چٹنی بنانے کے لیے دھنیا پودینہ ہری میرچوں کے ساتھ ہی نمک زیرہ چلی فلیکس اور کالی میرچوں کو ڈال کر موٹا موٹا کوٹ لیں گے ایک چمچ نکال کر دہی میں مکس کر دیں گے اور باقی کی ساری چٹنی میں امبلی کا پانی چوب کیا ہوا پیاس اور ایک چمچ براؤن شوگر یا چینی کو ڈال کر اچھے سے مکس کریں گے یہ بیسن کا نان اس امبلی کی چٹنی کے ساتھ انتہائی مزے کا لگتا ہے ایک بار ضرور ڈرائے کریں